آئیے جانتے ہیں اس دنیا میں موجود کروڑوں کیڑوں میں سے نکل کر ہماری لیشٹ میں اپنی جگہ بنانے والے دنیا کی تب سے خطرنار کیڑوں کے بارے میں جائنٹ جیپنیز ہورنیٹ دوستو یہ جیپنیز ہورنیٹ صرف مدومرکشوں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان کے جہر سے کئی انسانوں کو پروپر ٹریٹمنٹ نام مل پانے کی وجہ سے صرف کچھ ہی منٹوں میں ان کی موت ہو جاتی ہے اس کا جہر بارڈی میں جاتے ہی ہی ہیومین ٹیسوس کو کھانا شروع کر دیتا ہے جس سے کچھ دیر میں انسان کی موت ہو جاتی ہے بارٹ پلائی جب بھی کسی انسان کو کٹتی ہیں اس کے اندر اپنا لاروہ چھوڑ دیتی ہیں یہ لاروہ پیراسائٹ کی طرح انسانوں کی دوچہ کے نیچے ہی رہتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان میں ترہا ترہا ہی پروپرمز بنانے لگتا ہے اس طرح کی مکھییں سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے آس پاس پائی جاتے ہیں دا پائر اینڈ ان پائر اینڈز کے کٹنے پر بہت درد تا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بار بار کٹے جانے پر وکٹم کو ایلرڈی بھی ہو جاتی ہے دوستو ہر بار کٹنے پر وکٹم کی باڈی میں کچھ ماترہ میں ان کا جہر بھی پاؤنس تا رہتا ہے جسے دانے کھجلی، سینے میں درد، ساس لینے میں دکت ہوتی رہتی ہے کسنگ بک کیسے ایک بات انسانوں کے اندر پرسائیٹ پر کٹانس پر کرتے ہیں جس لیے وہ بیمار پڑھنے لگتے ہیں اور مرنے کی تدار پر پہنچ جاتے ہیں ہر سال لگ بہت بارہ ہزار لوگ کسنگ بک کے کٹنے کے دارن مر جاتے ہیں کلر بیس یہ مدو مکھی دوسری سبی مدو مکھیوں سے جیادہ اگریسیو ہوتی ہیں جو ایک بار کسی کے پیجے پڑ جائیں تو پھر اس کا پیچھا ایک میل تک کرتی چلی جاتی ہیں ایک دیر میں بہت سے لوگ تھکتر گر جاتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے ان کا اٹیک نورملی دو چار بیس کے کٹنے سے تو بس ایلرڈی ہی ہوتی ہے پر اگر ان کے جھنڈ نے کسی پر حملہ کر دیا تو ان کے کٹنے پر اس انسان کی شریر میں جہر کی ماترہ بڑھ جانے کی وجہ سے موت بھی ہو جاتی ہے تو کی نیچے ایک لال بٹنے اس پر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واد پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی